ادھاری کے روپے مانگنے پر دھاردار ہتھیاروں سے کیا حملہ ادھاری کے روپے مانگنے پر بپکشیوں دوارہ دو سگے بھائیوں پر گھاتک حملہ کر دیا گیا اس حملے میں دونوں بھائی گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے جنہیں اپچار کلی میڈیکل کالج میں داخل کرایا گیا ہے اس معاملے کو لے کر باہر اوچھا گٹ میں رہنے والے سگیر قریشی نے بتایا کہ کچھ سمیں پوروک شیطر میں ہی رہنے والے ایک یوک نے ان سے بیاپار کے لیے دو لاکھ روپے ادھار لیے تھے ادھار روپے لینے والی یوک نے انہیں آشوستہ کیا تھا کہ وہ کچھ سمیں بعد پیسہ لوٹا دے گا اس کے بعد لمبا سمیں بیٹھ جانے کے بعد بھی جب اس نے روپے نہیں لوٹا ہے تو سگیر نے اپنے روپے واپس مانگے پہلے وپکشی دوارہ ٹال مٹول کی جاتی رہی اس کے بعد روپے دینے سے صاف انکار کرتے ہوئے دھمکی دی جانے لگی ساگر کے بھائی شریف قریشی کے انصار کل شام سات بجے اس کے دونوں بھتیجے آکرم قریشی تتھا ریحان قریشی اوچھا گیٹ باہر رستے شانتی بہون پر پیٹرل بھروانے کے لیے گئے تھے جب دونوں وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تب ہی وپکشیوں نے اچانک موٹر سائیکل آگے لگا کر ان کی گاڑی روکھ لی تتھا دھاردار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا جس سے دونوں گم بھی روپ سے گھائل ہو کر گر گئے حملہ ور جان سے مارنے کی دھمکے دیتے ہوئے موقع سے بھاگ گئے کھٹنا کی جانکاری ملنے پر وہ موقع پر پہنچا اور اس نے دونوں بھتیجوں کو گھائل حالت میں اپچار کیلئے اسپتال میں داخل کرایا جہاں سے انہیں میڈیکل کالیج ریفر کر دیا گیا سگیر نے اس معاملے پلس پرشاسل سے نشپکش جانچ کر وپکشیوں کے خلاف کر ایک قانونی کارواہی کر نیائے کیا جانے کی گوہار لگائی ہے بھائی صاحب کیا ہوا آج آج یہ ہوا کہ ہمارے بچوں پر حملہ گرہ سات نو دس آدمینوں نے جس کا گنام سے ایک بلے اور سری دمنگ ہے بکری چورے ابھی بند ہوئے تھے ایک اس کا بھائی ہے اللو اس نے بھی احمد آباد میں قتل کراتا اور ایک چھاسی میں بھی کراتا اور ایک اس کا بھائی اور ہے ایہ مغلام سے بیس ہزار روپے کا انامی بدماش ہے بیتروار سے تو یہ لوگوں نے ہمارے بچوں کو بہت بری طریقے سے چاکووں سے تلواروں سے حملہ کرا بہت کس کے گھائی لیں بہت کلام سے سیریس ہیں ایک کی حالت اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ کلام سے نیائے ملے ہمیں پرساسن سے اور ایسے گندے آدمینوں کو یہ جگہ جہاں ہیں وہی پہنچایا جائے یہ گھڑنا کیے وجہ کی ہے سر؟ یہ گھڑنا ہے سالے آٹھ وجہ بھی یہ ہمارے ماں کسائی بندی میں ایک کلام سے سبجی کا مندر ہے وہ کھیت ہے وہاں سے راستہ ہے تو وہ پیٹرڈ ڈلا کے آ رہی تھے تو ان کو گھیر کے وہ ان لوگوں پر حملہ کر رہا ہے ان لوگوں نے پر کسی نے بیچ بچا کیا؟ کوئی نہیں ایک لیڈیس نے بشاری نے جو دیکھا وہ چلا رہے تھے بچے ہمارے تو ایک لیڈیس نے آواز لگائی تو ان نے پتر اتر پھینکے جب یہ بھاگے تو پھر کچھ لوگ محلے کے بھی بہت لوگ آ گئے وہاں پر تو ان کو اٹھا کے سیدھے کلام سے تھانا کتوالی لے کے پہنچے کتوالی والوں نے وہاں اپنے سیویل اسپتال پہ جایا سیویل اسپتال والوں نے زیادہ چکمی دیکھ کے تو ان کو ریفر میڈیکل کر آیا میڈیکل کر آیا بیتی رات میں کتوالی تھانا چھت میں پیسے کو لے دے کر کے دو پریواروں کے بیچ میں جھگڑا ہوا ہے اس میں مار پیٹ ہوئی ہے ان لوگوں کے بیچ میں دونوں پچھ تھانے پر آئے ہیں ان سے تحریر لے کر کے اوچھی دھاراؤں میں ابھیوک پنجی کرتر اگریم بیدھانی کاروائی کی جا رہی ہے یہ ایک بیتی آروک لگا رہا ہے کہ دلواروں سے کبھی سے مانا گیا ہے یہ ان کا میڈیکل کر آیا جائے گا میڈیکل میں جو بھی تلوار ہے چھوڑی ہے جو بھی ہے اس میں جو بھی انجری ہے وہ میڈیکل میں آ جائے گا دونوں پچھوں کا میڈیکل کر آیا جائے گا میڈیکل کے آدھار پر بھی اگر دھاراؤں کوئی چینج ہوتی ہے تو اس کے انصار ہم نوکہ روئے کریں مجھ پہندر شریواز کے ساتھ نیہا شریواز کی ریپورٹ بندل کنٹوڑی نیوز چھانسی